اسلام علیکم دوستو شاہ نظری چودری اوفیشل میں خوشحام دید صوفی برکت صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کا کچھ ان کی یادوں کو تازہ کرنے کا اور ان کے وظائف آپ تک پہنچانے کا جو سلسلہ بہر نے شروع کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور ان کا واقعہ سنانے لگا ہوں یہ واقعہ جو مجھے عدیب جابدانی صاحب نے سنایا تھا عدیب جابدانی پاکستان کے بڑے معروف صحافی بھی تھے اور صحافہ سے صوفیت میں بھی گئے ان کے مون لائٹ کے نام سے لاہور میں اور دوسرے شہروں میں بھی سکولز تھے اور اپنی پرائیوٹ جو سکولوں کی جو تنظیمیں ہیں اس میں کافی ان کا ایک کردار بھی رہا ہے اور بڑے منجے ہوئے صحافی تھے عدیب جابدانی صاحب نوائی وقت تشریف لایا کرتے تھے وہاں ان سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھی صوفی برکت صاحب کے حوالے سے وہ بڑی عقیدہ سے محبت سے باتیں کیا کرتے تھے مون ڈائیجسٹ نے ان پر ان کی وفات پر اور ان سے پہلے بھی صوفی برکت صاحب کے حوالے سے بڑا زخیم جو تھا شمارہ شائع کیا تھا نمبر شائع کیے تھے اور آپ کی کرامات کے علاوہ آپ کی جو شخصیت آپ کے اور دینی اور علمی جو خدمات تھی ان کا بڑا خوبصورتی سے آہاتہ بھی کیا کہ بڑی ریسرچ کے ساتھ عدیب جابدانی صاحب لکھا کرتے تھے عدیب جابدانی صاحب نے ایک دن ہماری فرمائش پر ایک واقعہ اس طرح سے سنایا کہنے لگے کہ ہم صوفی صاحب کے ساتھ داتا دربار میں موجود تھے چند ایک بڑے خاص اس دن عقیدت مندوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا یہ تو باتوں باتوں میں ایسال سلسلہ شروع ہوا کہ عدیب جابدانی صاحب کہنے لگے کہ بابا جی کیا آپ کی حضرت داتا گنج بک سے ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ عدیب جابدانی صاحب کے شروع شروع کے دنوں کی باتیں تھیں لیکن قربت ان کی ہو چکی تھی اور اس طرح کہ انہوں نے سوال کیا تو دوسرے مریدین تو کچھ جو بڑے پرانے بھی تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت داتا گنج بک سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ان ملاقاتوں کے لیے ہی یہاں پر تشریف بھی لائے کرتے ہیں بہت ساری روحانی جو ہے انہیں تقویت پہنچتی ہے فیض پہنچتا ہے اور بہت سارے اسرار و رموز کو سمجھنے میں مدد یہاں پر ملتی ہے جب ان کی روحانی طور پر اور ظاہری طور پر بھی ان کے ملاقاتیں ہوتی ہیں کیونکہ صوفی برکہ صاحب نے اس حوالے سے بہت کچھ بیان کیا ہوا ہے عدیب جابدانی صاحب کا کہنا ہے کہ جب ہم نے یہ سوال کیا تو آپ نے سارہ لائے اور کہا کہ بہت زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ آپ کا نظر فیض ہے کہ مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے اپنا دیدار کراتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں اور مجھے جو میرے سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں مجھے سمجھاتے ہیں تو عدیب جابدانی صاحب کی بات سنکا دوسرے ساتھی بھی کہنے لگے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں بھی داتا حضور کی زیارت ہو جائے اب اجتماعی طور پر چند دیکھے چونکہ بڑے خاص ان کے موریدین تھے اور چہیتے بھی تھے جب یہ بات ہوئی تو صوفی صاحب نے کہا اچھا میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ممکن ہوا تو آپ کو بھی یہ زیارت ہو جائے گی یہ سردیوں کے دین تے ہلکی ہلکی سردیاں شروع ہو چکی تھی تو ٹھنڈک کا بھی ہلکا ہلکا احساس تھا تو عدیب جابدانی صاحب چونکہ جرت مند بھی تھے اور محبت کرنا اچھی طرح جانتے تھے کہنے لگے کہ میرا تو آج دل جاتا ہے کہ داتا صاحب آئیں اور ہمیں حلوہ کھلوائیں اب یہ ایک ایسی فرمائش تھی کہ صوفی برکت صاحب نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے آپ کو پتا ہے کہ وہ مجھے حلوہ کھلاتے ہیں آپ کو کس نے بتایا وہ کہنے لگے کہ میرے تو موز سے ویسے نکل گیا لیکن میں نے سنا ہے کہ بزرگ جس سے محبت کرتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی خاص چیز کھلاتے ہیں تو لہٰذا میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ سردیوں کے دن شروع ہو رہے ہیں تو گرما گرما اگر حلوہ کھا لیا جائے تو کیسا ہے تو اب چونکہ ہم نے یہیں بیٹھنا ہے تو یہاں پہ ہی ہم نے یہیں پر بیٹھ کر ہم نے ذکر و اذکار کرنا ہے تو خواہش میرے دل کے اندر ایک پیدا ہوئی ہے جو بے اختیار قسم کی ہے تو صوفی صاحب کہنے لگے کہ اچھا اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی اب مغرب کے بعد عشاء کی نماز ہوئی عشاء کے بعد بھی وہاں بیٹھ پہ تسبیحات ہوتے تو وہاں پر صوفی صاحب نے جو مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا عدیب جعبدانی صاحب کے بقول کہ صوفی صاحب کہنے لگے کہ آپ نے اب تسبیحات کرنی ہیں اور اللہ حصہ مد کی جو تسبیح کرنی ہیں انہوں نے ہمیں تسبیح دی اور کہا کہ آپ اس کا ذکر جو ہے بڑے خشوہ خضو کے ساتھ کریں اور اللہ حضور سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کو حضرت داتا گاجی بخش کا جو دیدار ہے وہ کرنا نصیب فرمائے یہ صوفی صاحب کا ایک خاص ایک انداز ہوا کرتا تھا آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ کی منشہ سے ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے اللہ کی رضا سے ہونا ہے اور جس میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے وہاں شیطان نہیں آ سکتا ورنہ شیطان تو بہت سارے بزرگوں کی اشکال اختیار کر کے آ جاتا ہے اللہ حصہ مد کی عدیب جعبدانی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ تسبیح کی کم کم کو دس ہزار کے قریب وہ انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے عشاء کی نماز کے بعد وہ تسبیحات پڑی اور اس کے بعد یہ اسی طرح کی تھوڑا تھا باز ان کا شروع ہوا اسی طرح پہ تحجت کا وقت ہوا پہ تحجت اور انہوں نے تحجت کے وقت نماز ادا کی صوفی صاحب نے بھی ان کے ساتھ نماز تحجت ادا کی اور پھر سب وہاں پر بڑے خموشی سے بیٹھ گئے اس وقت بلکل ایک سکوت کا عالم تھا کوئی چہل پہل نہیں تھی سوائے چند ایک عقیدت مندوں کے یا کوئی اپنا مجاہدہ کرنے کے لیے وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے تو صوفی صاحب کہنے لگے کہ اب سب دعا کر دو ایک دفعہ پھر صوفی صاحب کے کہنے پر انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ انہیں بھی حضرت داتا گانج بخش کی زیارت نصیب ہو جائے اور پھر ایسا ہی ہوا صوفی صاحب نے کہا کہ لو داتا حضور تشریف لے آئے ہیں تو آپ نے دیکھا انتہائی خوبصورت اجلے کپڑوں کے اندر حضرت داتا گانج بخش کے روپ میں ایک نورانی شخصیت ان کے سامنے آئی اور ان کے پاس ہی ایک پلیٹ تھی جس کے اندر گربہ گرمے کا حلوہ تھا اور دیسی گی کی اس میں سے خشبو آ رہی تھی اب یہ واقعہ جو مجھے سنایا چونکہ عدیب جاودانی نے سنایا تو کہنے لگا یہ بڑی خاصلخاص بات تھی لیکن آج کے دور میں میں بات اس لیے بتانے لگا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہوتا ہے بھئی عالمِ برزق میں اللہ کے حکم سے جو بزرگ جنت کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور جو اپنی روحانیت کے مقام پر اللہ کو راضی کر کے یا شریعت پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر چکے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی چاہے جیسی مرضی ڈھوٹنا لگائے ان کو جتنی مرضی پرواز دے اور یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کے حوالے سے یہ واقعہ تیسے منصوبات ہیں اور ایسے ہی واقعہ جو ہے اور یہ جو خاص طور پر میں بتانے چاہتا ہوں کہ صوفی صاحب کہا کرتے تھے جب آپ نے کسی بزرگ کی زیارت کرنی ہو تو اللہ حسامد کی تسبیح آپ جتنی بھی کرنے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار ایک لاکھ پچیس ہزار بار تسبیح کرنے والا جو ہے یہ جو تسبیح ہے کم کم اکیالیس دن میں پوری ہونی چاہیے ایک لاکھ پچیس ہزار بار جو اللہ حسامد کی تسبیح ہے آپ دوستو یاد رکھیں یہ عام پڑھنے کے لیے ہے آپ بالکل پڑھیں اس میں اللہ کا کلام ہے اللہ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں شفاہ جو ہے وہ شامل ہے اللہ تعالیٰ کو آپ نے راضی کرنا ہے اللہ حسامد کو وہ بے نیاز ہے وہ اگر چاہے گا تو آپ کے اندر وہ اصاف پیدا کر دے گا آپ کے باطن کی وہ آنکھ کھول دے گا کہ آپ بزرگوں کا دیدار کر سکیں گے ان سے ملاقاتیں کر سکیں گے لیکن خشوہ خضو کے ساتھ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہیں تاکہ جو بزرگ آپ سے ملنے آئے شیطان ان کا روح دھار کرنا آئے بلکہ اتنی بزرگوں کا جو ہے آپ کو فیض بھی ملے اور ان کا دیدار بھی ہو عدیب جعبدانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے کہا کرتے تھے کہ اللہ حسامد کی جو تسبیح کر کے اس کے بعد بھی ہم نے بہت سارے ایسے کمالات دیکھے بلکہ صوفی صاحب کو پیار سے وہ ابا جی بھی کہا کرتے تھے بابا جی بھی کہا کرتے تھے ابو جی بھی کہا کرتے تھے ان کے بہت سارے عقیدت مند صوفی صاحب کو مختلف ناموں سے پکارا کرتے تھے بھلایا بھی کرتے تھے اور عقیدت کے ساتھ بھی کہا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ بھی تھا کہ اگر جو اللہ حسامد کا ذاکر بن جاتا تھا اس کا مجاہدہ مکمل کر لیتا ہے یعنی ایک لاکھ پچیس ہزار اکیالیس دنوں میں نمازِ عشاء کے بعد پڑھیں تو خاص طور پر ضروری ہے ورنہ جو پھر ایک ٹائم مقرر کر لیں نمازِ فجر کا ٹائم جو ہے وہ مقرر کر لیں یہ نمازِ تحجت کا کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے جو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ روحانیت کے جو اسرار ہیں وہ تین بجے کے قریب بہت زیادہ کھلتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی انسانوں کے بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں نیچلِ آسمان پر آ چکے ہوتے ہیں تو یہ بڑے روحانی روح پربر واقعہ تو ہوتے ہیں بزرکانِ دین اور تصوف کی راہ پر چلنے والے اور شب گزار جو بزرک ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تین بجے کے قریب ہی عبادت کرتے ہیں اور زیادہ تر ان کے مجاہدے ذکر اذکار بھی اسی وقت ہوتے ہیں میں آپ کو چلتے چلتے ایک اور واقعہ سنا دوں کہ چاند دن پہلے بھی میں نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی جس میں ایک صاحب آج کے موجودہ دور میں اپنے ایک شیخ کے ساتھ وہاں پر موجود تھے اور ان کی میفل ہوئی داتا صاحب میں تو وہاں کے بعد انہوں نے ایک انکر کو اپنا انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں آئے تھے دعا کرنے کے لیے آئے تھے اور آج ہمارے شیخ کی مدد سے ہمیں داتا حضور کا دیدار ہوا ہے انہوں نے حلفن اور قسمن جو ہے وہ بزرگ جو ایک بڑے سادہ دل انسان تھے سادہ مزاج آدمی تھے دیہات سے ان کا کسی کے تعلق تھا انہوں نے کلمہ کے قسم کھا کے کہا ہے کہ انہوں نے تو جب کوئی اس حد تک قسم کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے تو دوستو یقین کر لینا چاہیے چاہیے اس کا ذاتی تجربہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا مشاہدہ دے میرے نانگا مست مجذوب سید عرفان شاہ صاحب کا واقعہ تو میں آپ کو سنا چکے ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش کے ہاتھ جب وہ حالت مجذوبی میں بچپن میں رہا کرتے تھے تو حضرت داتا گنج بخش اپنے ہاتھوں سے انہیں چوری کھلایا کرتے تھے اور ان کو بھوگ نہیں لگا کرتی تھی جب بھی انہیں بھوگ لگتی تھی صرف حضرت داتا گنج بخش کے ہاتھ کی بنی ہوئی چوری وہ کھایا کرتے تھے ایسے بیشمار واقعات موجود ہیں حضرت مہید دین چشتی اجمیری کے جو واقعات ہیں وہ آپ کو اگر سنائے جائیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی جو آپ سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھی ظاہری طور پر بھی حضرت داتا گنج بخش کے ساتھ تو ان کی اگر کتابیں پڑھ لیں تو آپ کو ان کے اندر بھی ایسے واقعات ملیں گے لیکن اس کا جو اصل جو ہے حاصل اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی نیت خالص ہو آپ کی عبادت خدا کے لیے ہو اللہ کے لیے ہو شریعت کے مطابق ہو اور آپ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں اس کے بعد کسی کے رہنمائی کے ساتھ بھی یہ ازگار کریں مجاہدہ کریں تو اس کے بعد بزرگان دین کی بھی آپ کو زیارت ہو سکتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ اپنی تمنہ بھی یہی لے کر جاتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے جس بزرگ کے باس بھی جاتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں حقیقت میں جنہوں نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے تو وہاں سے ان کو پھر فیض بھی ملتا ہے اور اللہ حصہ مد کی تسبیح جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو منصوب کی گئی صوفی برکت صاحب سے یہ آپ کے لیے بھی کسی تحفہ سے کم نہ ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو آپ کے مجاہدے کو قبول کرے اور آپ کھلے دل سے یہ تسبیح کریں اور کوئی بھی اپنا وقت مقرر کر لیں اور پڑھتے رہیں موسیقی